سندھ سرکار نے سندھ پولیس کو مقدمہ درج کر کے نامزد ملزم کو گرفتار کرنے سے روک دیا محکمہ داخلہ سندھ نے آئی جی سندھ کو خط ارساد کر دیا پولیس سیکٹ 1934 میں ترامیم کر کے پولیس آرڈر 2021 لائے گیا ہے اب پولیس مقدمہ درج کر سکتی ہے لیکن بغیر تفتیش کے نامزد ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش ہوگی تفتیش کے بعد نامزد ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی آپ کو بتائیں کہ محکمہ داخلہ سندھ نے اس حوالے سے آئی جی سندھ کو خط بھی ارساد کر دیا ہے سندھ سرکار نے سندھ پولیس کو مقدمہ درج کر کے نامزد ملزم کو گرفتار کرنے سے روک دیا محکمہ داخلہ سندھ نے آئی جی سندھ کو خط ارساد کر دیا پولیس سیکٹ 1934 میں ترامیم کر کے پولیس آرڈر 2021 لائے گیا ہے اب پولیس مقدمہ درج کر سکتی ہے لیکن بغیر تفتیش کے نامزد ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش ہوگی تفتیش کے بعد نامزد ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے آزاد نوہڑیوں بتائیے گا آئی جی کو نئے پولیس قانون کے تحت کس طرح یہ پابند کیا گیا ہے جی بالکل سندھ سرکار نے بعض اپس طور پر آئی جی سندھ کو پابند کیا ہے کہ اس وقت جو ہے سندھ پولیس نئے ایک تحت جو مقدمہ درج کرے گی اس مقدمے میں جو ملزم نامزد ہوگا اس کو گرفتار تب تک نہیں کیا جائے گا تب تک اس معاملے کی تفتیش مکمل طور پر نہیں ہوگی اس حوالے سے آئی جی سندھ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سندھ پولیس مقدمہ درج کرنے کے بعد کسی ملزم کو گرفتار کرے گی جو اس گرفتاری کو بلا جواز گرفتاری تصور کیا جائے گا اس حوالے سے اس پولیس آف سر کے خلابی پوری طور پر کاروائی کی جائے گی اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپریشن پولیس کا کام مقدمہ درج کرنا جس کے بعد انیویسٹیگیشن پولیس کا کام ہے اس کی تفتیش کرنی ہے انیویسٹیگیشن پولیس آف سر تفتیش کر کے نامزد ملزم کو جوہر ثبوت ملنے کے شرط بس گرفتار کرتا ہے لیکن کسی ثبوت کے بغیر ثبوت کی گرفتاری نہیں ہم نے اجازت کی ہے اس حوالے سے ختم یہ بھی کہا گیا کہ سندسیمبلی نے نیا ایک دوہ دار اکیس پاس کیا انیس سو چونتیس میں ترامین کی گئی ہے اب نیا ایک دوہ دار اکیس نافذہ ہوگا اس میں پولیس کے تمام افضلان کو پابند بنا جائے اس ایک پر عمل در عمل کو یقین ہی بنا جائے ورنیسٹیگیشن پولیس نے کسی اس طرح کی کاروائی کی ٹھیک ہے بہت شکریہ آزان اہریو آپ کا